بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کفن چور کی کہانی دوستو آج کا ہمارا واقعہ ایک کفن چور کا عجیب قصہ ہے ایک دلدلہ دینے والا واقعہ ہے جب ایک کفن چور نے کازی کا کفن چورا لیا اس واقعے کو پورا ضرور پڑے کفن چور کی کہانی ابو عبراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار ایک اندہ پکیر تھا مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنی آنکھیں چھپا کر رکھتا تھا اور بھیک مانگتا تھا بکھاری تو کوئی بھی ہوتا ہے لیکن اس بکھاری کے سوال کرنے کا انداز کچھ الگی تھا وہ صدا لگا کر کہتا جو مجھے بھیک میں کچھ دے گا اسے میں ایک عجیب بات بتاؤں گا اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا اسے میں عجیب چیز دکھاؤں گا اس پکیر کا اس طرح صدا لگا کر بھیک مانگنا کافی مقبول ہوتا جا رہا تھا لیکن ابھی تک میرے اس سے سامنا نہیں ہوا تھا ایک دن میں بزار سے گزر رہا تھا کہ اتنے میں میں نے ایک صدا سنی کہنے والا کہہ رہا تھا میں ایک اندہ پکیر ہوں جو مجھے کچھ دے گا اسے میں عجیب بات بتاؤں گا اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا اسے میں کچھ عجیب چیز دکھاؤں گا یہ سن کر میں آواز کی طرف چل دیا اتنے میں میری نظر ایک بڑے شخص پر پڑی جو ہاتھ پلا کر کچھ مانگ رہا تھا ایک شہاگیر رکا اور اس بکاری کے ہاتھ میں کچھ سکھے رکھ دی جو اس کے حساب سے زیادہ تھے میں یہ دیکھ کر اور پاس جا کر کھڑا ہو گیا کہ یہ پکیر اسے کیا سنائے اور کیا دکھائے گا سکھے ہاتھ میں لے کر اس پکیر نے کہا میں تمہیں ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں یہ کہتے ہوئے اس اندھے پکیر نے اپنی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا اس کی آنکھیں بلکہ نہیں تھی بلکہ آنکھوں کی جگہ سراغ تھا جس میں سے آر پار ساپ دکھائی دے رہا تھا پھر اس پکیر نے کہا میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں یہ میری آنکھوں کی داستان ہے میں ایک تندرس نوجوان ہوا کرتا تھا لیکن میری بھگت بھگتی یہ تھی کہ میں ایک کپن چور تھا اور کپن چور بھی بڑا نامی گرامی تھا میرے بارے میں میری شہر کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ میں مردے کے دپن ہوتے ہی پہلی رات میں کپن چورا لیتا ہوں لوگ اس وجہ سے مجھ سے خوف کھاتے اور مجھے بہشت کی نظر سے دیکھتے تھے لیکن مجھے اس روپ اور دب دبے پر بہت ناسکی لوگ مجھ سے خوف کھاتے ہیں اور جب میں چلتا تھا تو تکبر کے ساتھ چلتا لوگ مجھے ہکارت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے لیکن ان سب کا مجھ پر کچھ اثر نہیں پڑتا تھا مجھے تو خود کوئی خوف خدا نہ تھا اور اگر کوئی اللہ والا مجھے سمجھاتا یا نصیحت کرتا تو وہ کرتا بھی کیسے وہ سب مجھ سے بہت ڈرتے تھے اس کی ایک پڑی وجہ یہ تھی کہ ویسے عام انسان دین کی روشنی میں قبرستان جانے سے ڈرتا ہے اور میں رات میں جاتا اور وہ بھی ایک تازہ دھپن ہوا مردے کے قبر میں گزارنے والی پہلی رات میں جس وقت ماملہ حساب کتاب کا ہوتا ہے میں جا کر اس کا قفن چورا لیا کرتا تھا اور اس قفن کو بیج دیا کرتا تھا بس یہی وجہ تھی کہ سب ہی مجھ سے کسی شیطان سے کم نہیں سمجھتے تھے اور لوگوں مجھ سے ڈرتے بھی تھے جب بھی کسی کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہوتا تو انہیں اس بات کا مکمل یقین ہوتا کہ دھپن ہوتے ہی میں اس کا قفن چورا لوں گا لوگ کئی کئی راتوں تک اپنے دھپنائیں ہوئے مردے کا خیال کرتے تھے کبر پر بیٹھ کر راتوں کو پہرا دیتے کہ کہیں میں آ کر کفن نہ چورا لوں اور جب بھی کوئی مردہ کبرستان میں دھپن ہو جاتا تھا اور پہلی رات اس کے پاس کوئی نہ ہوتا تو میں جا کر اس کا کفن چورا لیتا تھا اور ہمیشہ میں ایسے ہی کیا کرتا تھا لیکن ایک بار کچھ ایسا ہوا جس کے بعد سے سب کچھ بدل گیا ہمارے شہر کا کازی بہت امیر ہو گیا بیماری بھی ایسی کہ اسے خود اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی ایک روز اس کازی کا خادی میرے پاس آیا اور مجھے کازی کا پیغام دیتے ہوئے کہنے لگا کہ کازی صاحب بہت بیمار ہے مگر وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں میں اگلے ہی روز کازی صاحب کے پاس پہنچ گیا کازی جانتا تھا کہ میں ایک کفن چوروں اس لیے کازی نے مجھے سو دینار دیے اور کہنے لگے دیکھو میں جانتا ہوں کہ میرا وقت اب بہت قریب ہے بس میں ان سو دینار کے بدلے اپنے کفن کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس رقم کے بدلے اس کے مرنے کے بعد اس کا کفن نہیں چوراؤں گا کافی دن گزر گئے پہلے تو کازی سکت بیمار رہا لیکن پھر اس کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد کازی اچانک بیمار ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی مجھے اس بات کا پتا چلا پورا شہر اس کے جنازے میں شامل ہوا میں بھی گیا مجھے اس کا کفن چورانے کا خیال آیا مگر دل میں سوچا کی نہیں میں نے اس سے کچھ وعدہ کیا تھا اور پھر اس نے مجھے بدلے میں معافضہ بھی دے دیا تھا لیکن پھر دماغ پر شیطان سوار ہو گیا اور میں نے سوچا کی یہ تو اس وقت کی بات ہے جب وہ پہلے بیمار ہوا تھا اور اس بار تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا اب دوبارہ بیمار ہوا تھا اس کی قیمت تو مجھے نہیں دی گئی بس میں نے اس کا بھی کفن چورانے کا ارادہ کر لیا میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا رات کا تیسرا پہرتا میں دبے قدموں کے ساتھ قبرستان پہچا اور قاضی کی قبر کو ہٹانا شروع کر دیا جلد ہی میں نے مٹی ہٹا لی اور جیسے ہی میں نے اس کی قبر کھولی قبر میں عذاب کا اثر ظاہر تھے میں نے ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور وہ قاضی اپنی قبر میں بیٹھا ہوا تھا اس کے بال بکرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں آنکھ کے انگاروں کی طرح سرک ہو رہی تھی ابھی میں یہ منظر دیکھی رہا تھا کی اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں درد کی شدت ہوئی اور تورنت میری آنکھوں میں انگلیوں جیسی کوئی چیز تیزی سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی یہاں تک کی وہ میری آنکھوں کے آر پار ہو گئی اور میں اسی وقت اندہ ہو گیا کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اے خودیا کے دشمن اللہ کے رازوں پر اسے کیوں پردہ اٹھانا چاہتا ہے بس یہ میری سرکشی کا عبرتناک انجام تھا کہ میں اندہ ہو گیا اب یہ صدا میں اس لیے لگاتا ہوں تاکہ جو کوئی بھی مجھے بھیگ دے میں اسے اپنی داستان سنا کر اسے سبق دے سکو کیونکہ شیطان کس وقت کس پر گالیب آ جائے کب شیطان کس کو گمراہ کر دے یہ کوئی نہیں جانتا بس اللہ نے مجھے میرے ہی جیسے کے لیے عبرت کا لشانہ بنا کر دنیا کے لیے مثال بنا دیا محترم عزیزوں دوستو واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رازوں کو راز رہنے دیجئے جن کاموں سے اللہ تعالی نے ہم کو منع کیا ہے ان کاموں سے خود کو بچا کر رکھئے اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہزاروں قسم کے راز ہے جو صرف اللہ جانتا ہے جب جب انسان اللہ کے بنائی ہوئے قانون کے خلاب جاتا ہے انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے وہ کام لے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہو اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ پسند ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ واقعہ کفن چور کی کہانی پسند آئی ہوگی آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھے کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اور جاتے جاتے ایک لائک اور کمنٹ بھی کر دیجئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے